اللہ باغ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَدِیرَا وَتَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَنْ وَنِیرَا اللہ باغ دا قرآن سوڑیا عسید وانو عزت والا شان والا مقاملہ بنا کے پیجیا حضر جی کیا ہی مندر ہوئے گا روم دے در بادشاہ دے در بارم در مسلم غیر مسلم غواری نے بادشاہ بھی غیر مسلمیں مجلس بھی غیر مسلمانی لگیئے تے کیا ہی مندر ہوئے گا جدو میرے آقا پاک دے مارے تذکریں جاریوں ساری وڑ گے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نو خطود لکھے لے ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم دے بادشاہ دی طرف بھی لکھے آئے تے اے روم دا بادشاہ با خط نو پڑھ دے آپ نے فوجیاں نو پیجیا جاؤ مکہ دے غواریاں تے ساتھیاں نو بلا کے لے کے آؤ ابو سفیان بھی آئے اے دیمدر اور بھی غواری آگے لے ابو سفیان نو کٹے رے دیمدر کھڑا کر لے آؤ تے بادشاہ کہنے لگا میں تیرے کو لوں کو جو سوال کھرانگا تو منو نہ سوال لوں دے جواب دینے نے جیڑے خواری بیٹھے نے نا اونا نو کہہ لگائے تُسی بے کھنائے ایک کو ہی غالت جواب غلط نام دوے پوچھیا کہ جنے نبو ودہ دعویٰ کیتا ہے او دا نام کیے بول کے کہہ لگے ابو سفیان او دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک دا نام آئے حضر جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے ہونٹ کھولے تو رغمت برسنے لگی وہ جو بولے تو رب کا کلام آ گیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پہلا سوال کر لگیا کئی فانا سب ہو دستوں تے سہینہ اے جڑا محمد سلبار بارہ کا پاک دا نام آئے گا تے میں جان بوجھ کے بار بار لواں گا تاکہ میری زبان اندر ویجڑا میں تھاس پیدا ہو جائے مجمع اندر بھی بخار پیدا ہو جائے بار بار تُو سب ملک مخبت جذبات پیار مدرود پاک پڑھنے ایک بار پڑھو جناب محمد ملک اواد ہے ایت اواد اٹومٹ کی نکل جاب دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نصب تے بارے سوال کر دے آقا پاک دا نصب کنج دائے تے اب اس فیان بول کے کین لگائے ہو حفی نازو نصابین آقا دا نصب بڑھائی آلائے آقا دا شان بڑھائی آلائے او خامدان بنو خاشم بڑھائی آلائے او سبر گفت پوری کائناب تے کوئی بھی خامدان نہیں آیا بڑھائی آلہ خامدانے بڑھائی عزتان والا خامدانے بڑھائی آجزیاں والا خامدانے او سے خامدان تک کیا کہنا ہے جب دیندر سوڑے مصطفیٰ آئے نے او سے خامدان تی عظمت کے آئے بڑی عزت والا خامدانے دوسرا سوال ہے ارکلے کی تاگ گین لگا اجڑا خامدانے اے دیندر پہلے بھی کوئی آدمی نبو پتہ دعویٰ کر چکے ہیں یا کہ نہیں کیتا مجودہ دور دیندر فرمایا نہیں نہیں حجی تاگ کسے نے بھی نبوت دعویٰ نہیں کیتا تیسرا سوال کیتا کیا جڑا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خامدان ویچوں کوئی بادشاہ بھی غیوے کے نہیں یا بادشاہ بھی کوئی گدریا کہ نہیں گدریا اے گم بول کے جواب دیں ابو صوفیان نہیں نہیں کوئی بھی بادشاہ نہیں گدریا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہویا دے چوتھا سوال کر لگائیں اے نبی پاک دے اے دے منن والے اے دا کلمہ پڑھن والے اے دی اگلنا منن والے اے دے آسے پاسے بین والے غریب بنے یا امیر نے غربت والے نے یا پیسے دے دولتا والے نے ہائے سعیدہ جواب جو ابو صوفیان نے دیتا سو دیتا میں پہ تے قرآن پڑھنگا آپ آسا واتا والا آل جاہو العامہ وما یدری گلالہو یا زکار اے جڑے کلمہ پڑھن والے نے اے دولتا والا غریب نے اے سارے دے سارے تقریباً جڑاک سریعت غریباً دیئے لیکن ابو صوفیانوں تے کہنا نہ سکے میں پہ تے ترجمانی ضرور کرانگا مال والا غریب نے تے دلان والا ساب تو امیر نے حضرت مال والا غریب نے تے دلان والا سارے امیر نے مال والا غریب نے تے دلان والا امیر نے آگوں کے حف جگال سمجھ نہیں آئی بس شارع کرانگا ہم غریبیں جڑے نے کہ کھان واسنے کچھ موجود نہیں امیریں جڑے نے مصطفیٰ دا مشارع ہویا ہے کوئی امو مرد رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھیا گردن دا سمان لے آکے مصطفیٰ دے قدمہ چی بشن شاور کر دیتا ہے امیریں نے غریبیں جڑے نے کہ کھان واسنے کچھ نہیں امیریں نے آپ دا یار ابو بکر اٹھیا سارا گردہ سمان لے آکے مصطفیٰ دے قدمہ چن شاور کر دیتا غریبیں جڑے نے کہ پینن واسنے کپڑے تے جوتیاں موجود نہیں امیریں نے کہ آگا دا ایک یار غریب آگا دا غوبدار کوئی خرج کرنو نہیں نہ ملیا ساری راہ جا کے یہودی دے کارمدر جا کے اوہ دی مزدوری کی تھی اوہ دے باغمدر دھوڑیاں جیاں کجوراں ملیاں نے لیکن مصطفیٰ دے دربار میں چاہ گیا اینج کمانا یہ جان دیتی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ گئے کہ اگا ادا نہ ہوا اینج دے امیر نے انہیں اگلا سوا اوی بیرہ میں اپنے پیغام دواں گا پاہ میں مسجد امام ہوئے پاہ میں مسجدہ خدید دے پاہ میں امتدامیاں ہوئے راب کو لو پیسے والے نہیں منگی دے راب کو لو مخلص آتی منگیا گار راب کو لو مخلص نمادی منگیا گار اوہ مولوی جی تیری اسلامہ تے امیران وال جا کے ٹوک دی آنے تیرا عدب تے امیران وال جا کے ریندہ ہے غریب دی کالوی نہیں سوندہ امیر نو کالا دے کالا رلانہ ہے لو گانو کالا سبک دین میں آپ امیران دی لونڈی بجڑائے لونڈی بانے کیوں نہ دے پیچھے پیچھے لگا پھر لائے نا 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 ویرہ غریب بانل پیار کرے گا اور شمدہ شہن شاہب تیرے مل پیار کرے گا غریب باندہ خم نواہ ہو جائے گا اور شمدہ رب تیرے خم نواہ ہو جائے گا غریب بانل پیار آکھا بھاگ دے زیادہ خوبدار غریب نے آکھا دے زیادہ اور ایک بڑی مزیدی کال کارا شاید کوئی میرے نال کال دے اختلاف ہی کر سکتا ہے میں نا تیجہ کٹے ہیں نا اللہ دین دا بھوتا کاموی غریبہ گولیں گے کیا دو سبحان اللہ اللہ دین دا بھوتا کاموی میں جننے بھی مولوی جننے مشہور خطیب جننے مشہور عالم جننے مشہور شیخ العدیس نے جاؤ جا کے نا دا بیگرونڈ چیک کرو تا نو کوئی غریب روٹی بھی نہیں کار چپاک دی ہوئے گی لیکن اللہ نے اپنے وقت دا اپنی حدیث دا شیخ الحدیث بڑا دیتا ہے اپنے قرآن دا کاری اے رابدیاں مرضیاں نے نا اللہ کا ملہم دے آئے پرندیاں کلو لیلہ اللہ کا ملہم دے آئے دیکھنا ہے تنکیاں کلو لیلہ درختاں کلو لیلہ اے میرے اللہ باگ دی مردیاں نے نا انہیں اغلا سوال کی تا اے جڑے آقا دے خوبدار نے دن با دن وادرے نے یا کھٹرے نے اے گوھول کے کین لگائے یزیدونہ 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 دن با دن بڑھ دیں چلے جا رہے نے وجہ کیے کیوں بڑھ دیں چلے جا رہے نے کوئی آقا دائلات کرنا ہے نا جا دوگر سمجھ کے مصطفیہ دی نرمی تے خلاق میں کیا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں گے آئے کوئی قتل کر نہ آتے کلمہ پڑھ کے ٹور گیا کیوں کہ مصطفیہ دا خلاق فابی ما رغمتی من اللہ للتا لہم ولوان کل تفضل ولید القلب لرفزو من غول کا اکم آگ دا گردار وما ارسلنا کا اکم آگ دا گردار اکم آگ دا گردار دا ممبا میرے آقا نئے پیغام دوانگا مسجد امام انتدابیاں ونمازی غدرار حضر جی مسجد امدر پیار ونڈے آکار پھر نمازی ونڈے لے بعد دیرے مخبتاں ونڈے آکار بے خنا او آیا نا اک دے خاتی مسجد امدر پی شاپ کیتاں آقا پاک نمچر تے جڑائے باتیں تے بال نہیں آنڈی تے فرمایا نو کو جناں کھو تے جان لگانا ہوں موڑ کے میرے آقا پاک ولی آگیا ہوں امدر کے اینج دا مخبت لاب دیئے پھر منو بھی کلمہ پڑھاؤ تے ایسے مسجد دا نمازی بنا لو اے تھے کوئی آجے نا مسجد اُلہ سوچ ہوا کھا گے ملی آجنوں دور پہی ہے مزاق کر دے رہے لوگ بدبخت ہو انسانے جنا مسجد چونوالے ظالمہ مزاق ڈھوڑا ہے تے کنجر خانہ کر دے دا اڑا وہ مسجد چاکل ہے وہ تیرا کی کام میں مسجد ہے تیرے پیودہ کا آرہے وہی راب دے کار چاہے تو ادا مزاق اڑا رہے راب تو ڈار نہیں ہوں دا اے کوئی راب دے کار چاہے نا ادا ویلکم کرید آئے پروٹوکول کرید آئے مہا جی وہاں آجتیں پا خارنا گئی آنے چودری ساتھ دوسری مسجد آئے بڑی خوشی دی گال لے یا تم مسجد آئے آجتیں مزاں آگئی آئے آجتیں بغار آگئی ہے نرمی پیدا جب بچے آ جانا ایک بچہ شور کر دے دے بھی نمادی اتنا بتمیدی کر دے لے اللہ محاف کرے ایسے ایسے نمادی ہے لو بھی میں جان نہ واہو ساڑے کلوں سوال کر دے لے سوال کر کے جواب تا موقع بھی نہیں دے تے بتمیدی تے اترام دے لے ہاں کو جڑا الفاظ سخت بولا لاکھ بھی دے لے یہ تے بچیاں تے آم نمادی اتنا اتب تے اترام کی کر میں تے علماء اتب بھی جڑا محفوظ نہیں علماء تیزد بھی محفوظ نہیں جڑا پے اتب او بے نصیبے جڑا با اتب او با نصیبے اے ویرا اتب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نرم مزاج مڑ جا بچا آر کے شور کرینہ انہوں پیار کرینہ کر کلے بچا تری صفان دی رونک بھڑ جائے گا ورنہ پاپیوں ورنہ انتظامیہ مسجدی میں تے بات کروں مسجدہ بھی لیاں دیاں جا رہی ہیں اُڑتے ایک پاپا رہ گرنہ ازانہ بڑ دائے او پاپا دنیا تو چلا گیا دس تری مسجد جزار کون کہے گا دو تے شوق بیدار نہیں نکی تا تُو کدھی اپنے بیٹے نورا تو ہی گیا بیٹا ہو جلدی سو جا صبح و نمال عزام تُو کیڑی ہے صبح و لوگاں تک پہ گا تُو پچانہ ہے حالا عزام دی فضیلت فضا کتنی سے آدھائے میں کدھی کدھی تھک کے آنا نا رات تو تقریرہ کر کے سبر کر کے آنا میں سوندہ نہیں کہ میں عزان کیڑی ہے حالا یہ زانی سا موجود ہوں دے لے کر میرا شوق ہے کیونکہ عزان کہن والے لو جتنے آکے نماد پڑھ دے لے سارے اندھی نماد پڑھم دا مؤزنوں سوا ملدائے ویسے ہی ساڑھی محجد نمادی محشلہ بڑھے لے تجھے بندہ پاڑھے کہے کیوں کہ زان کہہ لے سو بندیاں نماد پڑھی تو سو نمادہ نا سواب بندی نو لاب گیا ویسے اپنے بچیاں نوہ سا مؤزن بڑھاؤ اپنے بچیاں دے دینا امدر مصد دا شوق دے ازام دا شوق پیدا کرو جی نمادی جن مصطفہ دے ہو بدار دن با دن ماد وادرے نے چھٹا سوال نے کی پتائے کہ نبی دے یار ظلم اندائے تے کدے جم دین تو پھیرتے نہیں نا جام دے کدے دین تو دور تے نہیں نا ہو جام دے کدے دین چوڑ کے تے نہیں چلے جام دے جڑا کلمہ پاڑ دینے اوپکے رہی دینے یا چھاڑ جام دینے آئے یہ سوال دے مینا دل کرد میں سوال دے پورا ہلاک جمعہ بڑھاؤ خیر توڑی جی بات دے کرا گا جیڑا کلمہ پڑھی جاندائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُوا سُمْ مَسْتَقَامُوا سُمْ مَسْتَقَامُوا سُمْ مَسْتَقَامُوا اوہ جیڑا کلمہ پڑھی جاندائے اوہ اِنَّا دَاٹ جاندائے اتنا آڑ جاندائے اتنا ڈاٹ جاندائے تیتنا مستقیم بڑھ جاندائے بِلَا جے او نوب بیت اللہ پسے نمدر مارا پیندیاں مستفادی آڑندر اوہ کلمہ نہیں چاڑ دا ابودر غفاری مکید چوک اندر مار مار کے بے غوش کر دیتا جاندائے اوہ کلمہ نہیں چاڑ دا اِن جے دا پکا کلمہ پڑھ دا بِلَال کوئلے ہوتے لیٹ کے بھی اللہ وہ آتی پڑی جاندہ ہے خبہ رسولی چاڑکے ہوئی اللہ وہ آغادی پڑی جاندہ ہے این جدے اخصے ہاں پالپے میں مصطفیٰ نو بہت در دیمدر لڑی جاہ رہے لے جانا نشاور کیتی جاہ رہے لے اللہ وہ آغاد این جدے غوبدات میں مصطفیٰ دے وہ خطے دیمدر ستر شہید ہو گئے لیکن اللہ وہ آغاد کوئی بھی جڑا مرتاد نہیں ہویا پھر اور کی گھراؤں حضر جیبے کنا این جدہ کلمہ پڑی آئے جڑائے غزم عذاب موقع تے سے ہاپا پیڑتے پتھر بننے نے اللہ وہ آغاد پکھاں کٹی جارے نے اللہ وہ آغاد چھے بے بھی طالب نہ جن سال دنبائی کاٹ آکد یار شدید بی نال آکد غوبدار بی نال اللہ وہ آغاد اللہ وہ آغاد اتنے پکے آکد خوبدار نے مارا ہکھا دی جارے نے ظلم برداشت کی تی جارے نے لیکن کوئی کلمہ چھڑڑ واس تے تیار انہیں پکے یار نے سعید رضی اللہ تعالیٰ نے دی مانا تُوپے بے گئی کجھ نہیں کھاوا گی پیوا گی نہیں ہر کہن لگی ہے سعید پہ آ رہے ہوں یا مصطفیٰ نو چھڑ دے یا ماں مر جائے گی سعید نے کیا سعید گیا سنے امم میری کہ تُو سووری مر جاوے سووری پھر زندہ ہووے منو کلمہ ہی پاڑ دی پاوے حضرت ساتھ ربو خوریرہ آگیا آقا جی بڑا غصے دیمدر ربو خوریرہ انہیں کر کے مزاج ہی بدلیا آگیاں دے یار دا آقا جی آج میں نوے جازت دے دیو نا میں اپنی ماں ہم دا سار کلم کر آگا اوئے بے خکی میم دے سخابا اے بھی بلا کوئی دین چھاڑ سکتے او کیوں ہے ابو خوریرہ اس سے دے کنڈول کرنا آقا جی میری ماں تو نگاہ لہنگ کٹ دیے میرے گلوں برداشتی نہیں ہوندہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوئے ابو خوریرہ محقی قتل و گارت پھلا ہم دنینا آیا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل آلامیل اوئے ابو خوریرہ میں تے مغبت پھلا نایا محبت پیار تقزیم کرنا یوا خیدرہ جی اکوری درود پاک پڑو میرے آقا جناب محمد کرن دشمن بی تاریفا لیاقت خوچائی خووے یار ابو سفیان ہر کل کافر دے دربار چکھلو کہ کافر مصطفیٰ دی عزمت چھ بول دا ہے تو تم مسجد جب ایک کو چاکنا مل کے پڑو سبحان اللہ آج آقا دی عزمت آجے تھا بڑے موضوع میں انشاءاللہ سیرت سے بیان کرنے انشاءاللہ جواب ہی دینے اللہ دی رحمت نال آپ نے تے لگے الزامات اسی توڑے نے انشاءاللہ مل کے محبت پیارنا کرن دشمن بی تاریفا لیاقت خوچائی خووے پیغمبر مقتدی خووال امامت خوچائی خووے پیغمبر مقتدی خووال امامت خوجائی خووے اگلا جملہ نا بڑا پیارا کٹن راتاں مسل لیتے کلوتیاں پیر سج جاور کٹن راتاں مسل لیتے کلوتیاں پیر سج جاور خدا آکے نہ جاگتنا عبادت خوجائی خووے خدا آکے نہ جاگتنا عبادت خوجائی خووے اور بڑا پیارا جملہ جیڑے کندے سٹن راوات جیڑے کندے سٹن راوات اونا دیاں گٹھ لیاں چاوے دعا وانا لبخ شاوے دعا وانا لبخ شاوے رحمت خوجائی خووے دعا وانا لبخ شاوے رحمت خوجائی خووے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدرجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے نا دے جیڑے کلمہ بڑھن والے کوئی مرتادت نہیں ہویا نہیں نہیں کوئی بھی دین تو نہیں پھریا ستوں ہاں سوال نے کیتا ہے جیڑا اے نا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نے قدی نبوت و بعد یا نبوت و قبل یا نبوت و معاملے اندر قدی چھوٹ مارے آئے اے واہے ہرکل تیرے جواب تو سوال تو صدق جاواں سفیان تھے تیرے جواب تو صدق جاواں تو مصطفیٰ دے بارے سوال کیتا ہے عدرجی اے تھے میرا آقا ایسا سچائے جڑا میرے آقا دل لڑ لگ جاندہ ہے اللہ انہوں صدق بڑا دیندہ ہے تو جیڑی عورت میرے آقا دل لڑ لگ جاندی ہے اللہ انہوں صدق کا ایک کائنات بڑا دیندہ ہے مصطفیٰ دے بارے گل کردے ہو آقا باگ گلونا ایک شخص آیا آکے سوال کی دا آقا جی تو اڑا امتی بزدل ہو ساگدہ ہے فرمایا نہیں ہو ساگدہ گھان خلاد دے پیشن ہو ساگدہ ہے فرمایا تو اڑا امتی شوندے کنجوس ہو ساگدہ ہے جی نہیں ہو ساگدہ لے کر خلادے پیشن ہو ساگدہ ہے تیسر سوال کی دا آقا جی تو اڑا امتی چھوٹا ہو ساگدہ ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 میرا امتی چھوٹا نہیں ہو ساگدہ خدا رہا تو جو میری طرف کریا کرو خطبہ جماعت امدار باہر بیٹن والے بھی اندر بیٹن والے ثابت میری نظروں دیئے فرمایا تو اڑا امتی چھوٹا نہیں ہو ساگدہ میرا امتی چھوٹ نہیں مار ساگدہ تے میں افتے پیغام دوانگا اے دو کامداروں اے تجارت کرنوالیو اے بزارم دی اندر خریدو فروخت کرنوالیو اے بیوپاریو میرا پیغام دیوے لانک اللہی علل کازی بین کیا اندر خزارم دی خاتر لانتا نا کھٹیا کارے لانک برستی ہو شخص دے اپتے جڑا چھوٹ مار دا ہے تے جڑا ایک چھوٹ مار دا نا راکھ مندہ فریشتہ ہو دے تو ایک میل دور میلمی نہ تنی ہو دے کلو ایک میل دور چلا جام دا ہے پھر چھوٹ مار دا ہے پھر ہو دے کلو راکھ مندہ فریشتہ دور چلا جام دا ہے میر جی چھوٹ نہیں ماری دے ان اللہ غلا یاہ دی بانو ہوا کاغی من گفار میرا اللہ چھوٹے آنو خدایت بھی نہیں دیم دا چھوٹے آنو مسجد بھی مڑم دیم دا چھوٹے آنو راب ساپڑے ساپڑے کھڑا نہیں ہون دے دا تے جڑا چھوٹا ہے نا اللہ جی کل کے آمد نو دے وال راکھ مندی نظر نالی میں کھڑ گے چھوٹ نہیں ماری دا چھوٹاں دا کھٹیاں نہیں کھائی دا نوے پوچھ دا ہے ابو سفیار نو ایک چھوٹ مار دا ہے ابو سفیار نیمی پاک گین دا ہے اوئی گرگلتے نو کون سمجھائے والا تُو گال پیر دی کرنا ہے میں دے قدیو دے مریدانو بھی چھوٹ مار دیا نہیں بے کہا تُو گال مصطفیٰ دی کرنا ہے اے سیرت جے مصطفیٰ دی اے او گلانے جے دے بارے قرآن کہہ رہے اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اے سیرت جے دے بارے قرآن کہہ رہے آئے مننی مصطفیٰ دی اے سیرت جے دے بارے قرآن کہہ رہے آئے کُل اِلْ قُلْ تُمْ تُوْ غِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي یو غبِبَكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَرْعِیِمْ آجاں گو بدار بان جاؤ اغلا سوال کیتا اٹھما سوال نے گیتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کدھی بادہ خلافی بھی کیتی ہے تے سفیان بول کے کے نائے آج تک تے کوئی بھی بادہ خلافی نے کیتی ایک وعدہ سانہ چال رہے آئے مُعہدہ چال رہے آئے وِقْوَنِ اے دیم در پوری پاس داری کار دینے کے نہیں کار دینے تے نوہ سوال نے گیتا کیا کدھی تو ہڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلال جنگہ بھی ہوئی ہے میں کے نہیں ہوئی آم مصطفیٰ حنال قدی جنگ جنگ بھی ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ہاں ہاں جنگہ ہوں گی ہے ایرہم دیانے تے دسو کی بردائے تے اب اس فیان کے اندھے کدھی اوجت جاندہ کدھی اسی جت جاننے کدھی اوجتہ خالا کے اے تینا ایک گال کرانگا گال بڑی توہ جو طلاب ہے حالانگہ درہ جی ملکے بولو اسلام دی خاطر لڑنوالا کدھی خاردہ اوجڑا اسلام دی خاطر میں دانچ اترے کدھی خاردہ انہوں کدھی شکست ہوندی کیونکہ او دی لڑائی بھائیو گتالونا واہ دان علیہی حق کر فتہ اُرادی والیل جیلی والکورا جیڑا راب دی راج نکل دا ہے او دا لڑنا بھی راب واسطے او دا نکلنا بھی راب واسطے او دا قتل کرنا بھی راب واسطے او دا شہید خونہ بھی او دا شہید خونہ بھی پھر کدھی خار ساکدہ کدھی بھی نہیں جے خاردہ کدھی شکست نہیں جے خاندہ حضر جی نے دسویں سوال کیتا تے دسویں سوال نہ بڑا اہام ہے تے تھوڑا جیہ سخت کوڑا بھی ہے انہ دسویں سوال کیتا کندہ بھی ما یا مرکوں اس آقاد احکامات کی نے آقادیاں خدیصہ کی نے آقادی جڑائے احکامات جاری کردہ الفاظ کی نے کرندہ کام کی کرندہ کی دائے تے بول کے نادر جی میں تے پیغام دوایا پچھنوالا کافرے آخون نبیدیاں خدیصہ پڑنوالا بھی کافرے تو تے قدی میں اپنے مجھ میں جو سوال کرانا ہو کوئی بچہ کڑا ہو کے منو دسے حدیث کنوں کے آجام دائے کوئی بھی نہیں دسے گا میں کہوانا حدیث مرفوع کنوں کے آجام دائے کسے انو بھی پتا نہیں چلے گا حدیث مکتو کنوں کے آجام دائے کسے انو بھی نہیں پتا چلے گا میں کہوانا قدیش تھی یا قسمہ کی نیانے کولی پہ لی غرفی کوئی قدیش دسونا کوئی بھی کولی فیلی عملی کوئی بھی نہیں دست سکے گا کوئی طریف نہیں کر سکے گا ہاں میں کمانا بائیو دی طریف کر کے سنا ہر بچہ منو کر کے سنا دے گا فیزیکس تا دی منو طریف سنا بچہ بول کے پر پر سنائے گا کیمسٹری طریف سنا بچہ بول کے سنائے گا منو سانس دانا دینام سنا بول کے سنائے گا منو انسار یا کتاب ہم دے رائٹ نہ دی توڑی تشریح سنا ہر بچہ بول کے سنائے گا نہیں پتا تے مصطفیٰ دی قدیشتانی پتا ہوئے مسلمانوں کیونکہ میں ترجیح دیتی ہے انتاک سکول نو دیتی ہے کالی یونیورسٹری نو دیتی ہے تو تے میں ترجیح دیتی ہے انتاک انگلیش تے میتھمیٹ نو دیتی ہے تو تے میں انتاک ترجیح دیتی ہے بس نیابی تعلیم نو دیتی ہے نہیں کیا بیٹا قرآن بھی ضروری ہے بیٹا قرآن دا ترجمہ بھی ضروری ہے بیٹا قرآن دی تفسیر بھی ضروری ہے بیٹا قدیشت دا ترجمہ ضروری ہے بیٹا مصطفیٰ دیاں گلہ یاد کرنے ہی ضروری نے بیٹا نبی پاک کیا گلہ ضروری نے میں اکثر ویکنا ہوں کتنا وڈا پت تمیز نوجوان ہوئے گا اتنا دین تو لور ہوئے گا اے جو پچھلے دیم دی گھا لے میں نے جل سے شرکت پیا کارنا سا ہوں ہمیں پائیسا تو انڈے نو جوان کھڑے ایک بات بخت گلنا پیا کارنا ہاں دا مولوی بخشے گئے تے عظیم بخشے جاڑے ہمیں در مسجد وڑے نا تے پیچھے ہی آگیا میرے نال بے کے وضو کرنا پہ ساٹھی پر مولویاں دی نظر تو بھی والا کوئی باچسا گدائے دور ہم دیش اندے نے مولوی انجینی اللہ تے کھڑا گھر دیم دا تے میں نا بے کے بات بخت وضو کر رہے ہیں نو جوان تے اللہ دی قسمیوں نو وضو بھی صحیح نہیں کرنا آ رہے ہیں فیصلے جنت جا نم دے تے بات بخت نو کرنا وضو بھی نہیں ہوں اور عزیم تے اس بچے دی گال نہیں ساڑے بچے دا بھی یہاں آلے تمیز ذرا بھی نہیں اخلاقیات دا پتہ ہی نہیں عدب دا پتہ ہی نہیں کھڑ کھڑ ہاسا ان فضولیات تے پوچھ کے بے گھلو سوال کر لو آج جی تسی یہ تھے کچیری لے لو جمعے تو بات میں نو دس نوجوان غسل دا طریقہ سنا دے میں دس دس سزاری نام دیا خدا دی قسمیں خلاق پڑے نہ سکو چکے نے اور یہ سارا قصور بزرگو تو اڈا آئے والدین بیٹھے نے تو اڈا آئے میں سوال کرنا چاہنا جیڑا باپ بچے نو تاکتر بنا سکدا ہے وہ باپ بچے نو قرآن دا حافظ کیوں نہیں بنا سکتا حدیث دا حافظ کیوں نہیں بنا سکتا جڑا باپ بچے نو بچ پانتو لے کے پائلٹ بنا سکتا ہے باپ بچے نو نمازی کیوں نہیں بنا سکتا ایک گتہ حاصل کر لے آئے ایک گتے نو روزی دے نہیں ہے پچیسو نو کری دا ایک درخواہ جاری ہوئی ہے دس لاکھ بندہ لینہ چا لگائے ایمے کیتا ہے یا تیری زگ لینہ آیا ہے کیے تا دنیاوی تعلیمہ نے بچے نو دین دی تعلیم دلوائے انشاءاللہ لینہ چا لگنا نہیں پہے گا لوگ لینہ چا لگ کے آنگے نئی اتبار تے خار خود پا جمعہ تو بات دیکھیا کرو امام دے کو لینہ لگیا ہندیہ نے لوگ سلام لینہ تو ترس رہے ہندے نے اے نہیں کو بڑی کو پہنچی سرکار ہندیے ادھے موچ اور رابدہ دین نکل دائے اسلام نکل دائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں ساڑھی زیرو بھی حیثیت اور اوقات نہیں سلام ہے تو صرف قرآن مسلام ہے سلام ہے تو مصطفیٰ فرمان مسلام ہے میں آج دین سنونا چھاڑ دیا آج ممبر تیونا چھاڑ دیا میں انہوں کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ انہوں کی پتا کون ہے فروقی کون ہے انعام کون ہے بھائی موڑا جے اللہ دی قسم کھا کے کہیں قرآن مسلام ہے مصطفیٰ دے فرمان مسلام ہے اسی آپنے بچیاں نو دین تو اینج دور کچ کچ کے دور کر دیتا ہے آپنے بچیاں نو دین دی تعلیم وال بچاؤ قرآن دے بڑا پتا کر دا ہے دی جی کیڑا پروفیسر ہے جڑا میت اچھی پڑا دا ہے کیڑا پروفیسر ہے جڑا فزیکس اچھی بائیو اچھی اچھی تیاری کروان دا ہے اور کد اے وی لبے آئے کیڑا اے جڑا میرے پتر نو تفسیر سونی پڑھائے گا کیڑا اے جڑا میرے پتر نو حدیث سونی پڑھائے گا میں جڑا دنیاوی تعلیم دے خلاف نہیں آخری بات کر رہے ہوں میں دنیاوی تعلیم دے خلاف نہیں ہوں دنیاوی تعلیم میں بچیاں نو سکھا میں بھی پڑھ رہے ہوں دنیاوی تعلیم تو ہی پڑھا بچیاں نو دنیاوی تعلیم لیکن بیر جی اصل پیغام میں ہے قرآن بچیاں نو بڑایا کارے کوشش کریاں کارے کوئی بھی بچاوں ایسا نوے جنہوں ترجمہ قرآن نہ پڑیا ہوئے تفسیر قرآن نہ پڑیا ہوئے کوئی بچا ایسا نہ ہوئے جنہا تیرا بچا خدیش نو نہ جاندہ ہوئے حدیث پڑا خدیش نو تارف کروا میں نہیں کہندا تو بخاری پوری پڑھا چل کامیز کامیز چوٹی جی کتاب نخبات القدیش تے بچیاں نو یاد کروا کامیز کام بلوگ المرام تے بچیاں نو بڑا نو ایک چوٹی جی کتاب چوٹیاں چوٹیاں چالیس آدھی سو جے کئی کتاب چوٹی جی کامیز کام بچیاں نو ہوتے سکھانا ہوتے پڑا نو حضر جی جدو تیرا بچا قرآن نل پیار کرے گا خدیش نل پیار کرے گا تیری جتیان نل بھی پیار کرے گا تیری جتیان لگڑ والی خاک نل بھی پیار کرے گا کی خدیشہ نے اس پیغمبر دیاں کی ایک حکامات نے اس پیغمبر دیاں ان پر کے سنایا اَلْتَعْبُدُ اللَّا خَاوْا وَاللَّا تُو شِرِكُ بِهِ شَيَّا ایک عمد ہے اللہ تو علاوہ کسے نال شرک نہیں کرنا ہو وَاِيَا نَخَاكُمْ عَنْعِبَادَتِ الْأَوْسَانِ اللہ پہ علاوہ کسے دوسرے دیاں بادت نہیں کرنی سجدہ صرف ایک اللہ نو میں چانا جئے تو غیتی گوائی کسی نہیں پاؤ سجدہ صرف سجدہ صرف سجدہ صرف اللہ پہ ایک اللہ نو حضر جی جھکنا صرف ایک اللہ پہ اغلا پہ گاں کی دیمدائے اغلا پہ قادر وَاِيَا اَمُورُكُمْ بِسْسَالَا وَاِيَا اَمُورُكُمْ بِسْسَالَا نماز قائم کرو نماز قائم کرو اللہ پاک دیا پانچ ملکاتاں حاصل کرو دن میں چلا پاک کھولو جنب دے سیٹی پیٹ دے پانچ وار سائل کروالو یا ایک دن میں چلا پاک کھولو جنب دیا پانچ ٹیٹاں حاصل کرو پانچ سیٹی پیٹا حاصل کرو پانچ جنب دے چیک حاصل کرو اے پیغاہم دے دے محمد مصطفیٰ اغلی دعوت کیے وَسْسِدَق دے کے نحس ساتھ مولیا کرو چھوٹنا ماریا کرو اے ساتھ مولم دی ترگیر دے مدائے اغلا پیغام کیے ایک امدائے جڑائے وَفُدر گُدر کریا کرو سِلَح رحمی کریا کرو اللہ پاک دے جڑائے لوگان دے نال پیار تے مخبت کریا کرو سِلَح رحمی کریا کرو اے پیغام دے مدائے تم ہی اپنے بچیاں نو نبیدیاں خدیثم بڑایا کار اپنے گھر دی اندر قرآن پاک دا ترجمہ تفسیرہ لے آکے رکھو اپنے گھر دی اندر سیرہ دا پورا ان سائیکلو پیڑیاں لے آکے رکھو اپنے بچیاں نو سیرہ دے سبق سکھاؤ سبق سناو اپنے بچیاں نو سیرہ دے اے دس سوال کی تیرے ارکلے تے ارکلگوں کے کین لگائے جے اے تُو ساریاں گلا ساچ بولیاں نے اے نبی اللہ پاگدان سچا نبی ہے ایک دن مکہ مدینہ تے اے خلے عرب تے دنیا پہ غالبوں کے رہے گا اے خلے دنیا پہ چھا کے رہے گا اے کون کہہ رہے آئے اپنا نہیں بے گانہ کہہ رہے آئے اپنے ہی نہیں بے گانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بے گانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک صلی اللہ مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت نہ جڑن دی تو اے اوہ سیرت دے حجے میں نبی پاک دے قرآن چو سیرت نہیں پڑی حجے جڑی سیاہ با دے موہا جو اللہ پاک نے مصطفیٰ دی سیرت ذکر کیتی میں اوہ نہیں پڑی حجے صرف میں کافران دے موہا جو نکلن والی سیرت واتے سامنے پڑی یہ ہون آپ بھی تسی موادنہ کرو کہ ایک کافر مصطفیٰ علیہ السلام دی انہی سیرت نو جان دینے پڑ دینے سن دینے انہی نو پتہ ہے کہ ساڑھے بچے انہی کو بھی جان دینے کہ نہیں جان دین کہ ساڑھے بچے انہی کوئی انہی کوش پتا ہے کہ نہیں پتا بس اس چیز تے غور کرو کہ اپنے بچے انہی نو نا پہی دین نہ جوڑو اس واسطے کہلنو اے بچے اگے ساڑھے دین دا جڑے مینار بننگے دین دا سہارا تے دین دے ستون بننگے اللہ پاک دعائے اللہ پاک صلی اللہ صحیح مانے دے اندر سیرت عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين